ہیلو ویوورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر احمد آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا فیس بک پیج اوپن کرتے ہیں فیس بک پیج اوپن ہونے کے بعد ہم یہاں ایمیل ایڈریس اور فون نمبر ٹائپ کرتے ہیں ایمیل ایڈریس اس کے بعد یہاں پاسورٹ ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں لاؤگ ان کرتے ہیں لاؤگ ان کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک ڈاؤن ایرو شو ہو رہا ہے ماؤس کے کرسر پہ اس پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں آ جاتے ہیں سیٹنگز پہ سیٹنگز پہ آنے کے بعد یہاں دیکھئے لیف سائٹ پہ جنرل کے نیچے سیکیورٹی میں سیکیورٹی پہ کلک کرتے ہیں سیکیورٹی پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سب سے لاؤسٹ میں آ جاتے ہیں ڈی ایکٹیف یور اکاؤنٹ اس کے بعد یہاں ایڈٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھئے اگر آپ یہ آکاؤنٹ ڈی ایکٹیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پروفائل آپ کا جو بھی ڈیٹا فوٹوز ویڈیوز سب کچھ ریموو ہو جائے گا چلیے کلک کرتے ہیں ڈی ایکٹیف یور اکاؤنٹ اس کے بعد آپ کو یہاں شو ہو رہا ہے are you sure you want to ڈی ایکٹیف یور اکاؤنٹ اگر آپ یہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیف کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ریزن ہے ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں سیلیک کرنی پڑے گی اگر جو کوئی اذر ہو تو یہاں ایکسپلین کر دیجئے کہ آپ کس وجہ سے فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں نہیں تو پھر یہاں کسی بھی ایک کو سیلیک کر لیجئے جو بھی ریزن ہو آپ کا جس وجہ سے آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں سیلیک کر کے سیلیک کرنے کے بعد اگر آپ ٹیمپریری بلوک کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں ٹیمپریری بلوک میں کتنے ڈیس کے لیے ٹیمپریری بلوک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ دن بعد آپ کی فیس بک آئی ڈی آٹومیٹک ری ایکٹیو ہو جائے سیون ڈیس میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ سات دنوں کے لیے اپنی آئی ڈی ٹیمپریری بلوک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آئی ڈی آپ کی خود ایکٹیو ہو جائے گی اور اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اور ریزن سیلیک کر لیجئے ریزن سیلیک کرنے کے بعد یہاں آجائیے لاسٹ میں ڈی ایکٹیف ڈی ایکٹیف پہ کلک کیجئے یہ دیکھئے اس اکاؤنٹ کو جب میں ڈی ایکٹیف کر دوں گا تو ہماری سارے میسیجز فرینڈز ایمیجز ویڈیوز اور کوئی پیج جو ہم نے بنایا ہوگا سب کچھ ریموو ہو جائے گا پرمنٹ چلیے ڈی ایکٹیف نو پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھئے یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈی ایکٹیویٹڈ میرا اکاؤنٹ پرمنٹلی ڈی ایکٹیف ہو چکا ہے اگر میں دوبارہ اس کو ایکٹیف کرنا چاہتا ہوں تو اپنے اولڈ آئی ڈی پاسورڈ سے لاغن کروں گا اس کے بعد میں اس اکاؤنٹ سے لاغن ہو سکتا ہوں ایکٹیف کر سکتا ہوں دوبارہ اس اکاؤنٹ کو امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور بھی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پہ کلک کیجئے اور میرے چینل آئیکن پہ کلک کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو فور واشنگ